موسیقی نظرین اسلام علیکم پروگرام گفتگو میں خوش آمدید نظرین ہر بار ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج پاکستان کے علاوہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے کوئی ہنسی مزاگ کی بات کریں گے کوئی خوشگوار ٹاپک پر بات کریں گے لیکن بدقسمتی سے ہم وہاں سے نہیں نکل پاتے کیونکہ وہ خبروں کے لئے اتنا زرخیز ہے روز کوئی نہ کوئی ڈراما لگا رہتا ہے روز کوئی نہ کوئی سرکس لگا رہتا ہے اور یہ سرکس آج کا نہیں ہے بلکہ یہ باتتر سال سے جب سے پاکستان کا وجود آیا ہے اس وقت سے یہ سرکس لگا ہی رہتا ہے اس کے مختلف کریکٹرز ہیں اور ہم کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں اس میں مختلف اداکار ہیں جو کہ اس ڈرامے کا ان کا حصہ ہے تین چار دن سے پھر ایک بار پاکستان میں ایک تماشا لگا رہا اور وہ تا پاکستان کے آرمی چیپ کے ایکسٹینشن موجودہ حکومت جب سے آئیے دوسری حکومتیں بھی کوئی ایسی دودھ کی دولی بھی نہیں ہے لیکن خصوصا جب سے موجودہ حکومت آئیے تو اس حکومت نے نا اہلی کے تمام ریکارڈ تھوڑ دیئے جب سے یہ حکومت آئیے تو روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا تماشا ہو جاتا ہے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں اس پہ ہنسوں کہ میں اس پہ روں ہمارے موجودہ چیف آف دی آرمی سٹاپ کی مدتی ملازمت آج پوری ہونی تھی اٹھائیس نومبر کو اگست میں اعلان ہو گیا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن ملی گورنمنٹ کی پولیسی تھی اچھی یا بری اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی جس کی باقیدہ نوٹیفکیشن بھی ہوئی اور وہ نوٹیفکیشن بھی ایک عجیب طریقے سے ہوئی ہے وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے جو بعد میں جو آقیات ہوئے ہیں یا جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ زیادہ اس ورط ہے کہ اس پہ ڈسکشن کی جائے جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات پہ ایسی کوئی نیگٹیو بات نہ کرے لیکن ہم کیا کرے جب وہاں پہ کوئی چیز پازیٹیو ہی نہیں ہو رہی ہے تو مجبوراً ہمیں اس طرف جانا پڑتا ہے ہمارا ملک ہماری جڑے پیار بھی ہیں ہمیں اس سے دل بھی خفہ ہوتا ہے جب دنیا کے اور ممالک کو دیکھتے ہیں کہ جو ترقی کر رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہیں جہاں پہ خوشالی ہے جہاں پہ ترقی ہے تو پھر دل دکھتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم سے یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ جب ایکسٹینشن کی بات آئی ایک مستریس پیٹیشن سپریم کورٹ میں گئی اس کو اسی دن ٹیک اپ کیا گیا اور یہ دو تین دن سے یہ ڈراما چلتا رہا ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دو ججوں پہ مشتمل ایک بینچ نے اس کو ٹیک اپ کیا چیف جسٹس صاحب نے بار بار فرمایا کہ قانون کوئی نہیں ہے آپ لوگ جا کے اس نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن آپ لوگوں نے غلط کیا ہے یہ انہوں نے حکومت کو کہا آپ جا کے اس کو کرک کر کے لے آئے اگر یہ کرک نہیں ہوا پھر ہم قانون کے مطابق کوئی فیصلہ دیں گے اور یہ ایک بار نہیں یہ بات بار بار دورائی گئی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کیا یہ پوری فوج ایک شخص چلاتا ہے یا یہ ادارہ ہے جس کو کہ ایک سسٹم چلاتا ہے یہ بھی ان کی اپزرویشنز تھی لیکن آخر میں یہی ہوا جو کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے خاص کر تاکتوروں کے لیے کہ نظر ضرورت کام آیا اور وہ جو قانون نہیں تھا سپریم کورٹ نے اس کو چھے مہینے کی ایک کنڈیشنل ایکسٹینشن آپ کہہ لیں وہ دے دی جو کہ تین سال حکومت نے ایک ٹینیور دیا تھا اور ان کو کھے دیا کہ آپ اس کو ریگولرائز کر کے اس کو راستہ بھی بتا دیا کہ اس کو آپ ریگولرائز کر کے لے آئے اپنے اساملی سے اور انہوں نے اس کو پارلیمنٹ میں بیج دیا یہ الگ بیسے کہ کیا آگے کیا ہوگا چھے مہینے کے اندر اندر لیکن ہماری اپنی جو ایکسپیرینسز ہے میرا نئی خیال کہ کوئی سامنے آئے گا اور اس کی مخالفت کرے گا اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی میرا اپنا یہ ورزن ہے کہ یہ نظر ضرورت کو استعمال کیا گیا ہے اور ایک غیر کا اگر قانون نہیں تھا تو سپریم کورٹ کے پاس یہ قانون کہاں سے آیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آیا کہ اس نے غیر قانونی ایکسٹینشن دے دی چھے مہینے کی اور پھر آگے پارلیمنٹ کے کندے پہ ڈال دیا ہے کہ ابھی آپ یہ لوگ کریں آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے اس کے علاوہ جنرل مشرف کے سنگین غدداری کا کیس آئی کورٹ میں جو ایک سپیشل کورٹ ہے اس میں تھا جس کا آج اٹھائیس نومبر کو فیصلہ سنانا تھا لیکن پیٹیشنز گئی ہیں حکومت گئی یہ وہ حکومت عمران نیازی کی جو کہ بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ مشرف کے اگینسٹ ٹریزن کا کیس ہونا چاہیے کیونکہ اس نے غدداری کی ہے اس نے آئین کو تھوڑا ہے لیکن آپ جب خود اقتدار میں ہے تو وہ خود اس کی حکومت گئی ہے اور انہوں نے اس کو روک آئے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف تعویلی پیش کیے آج ہم اس پہ بات کریں گے اور اس گفتگو کیلئے میرے خیال میں طایرہ اسلام گورا صاحب اور محمد رضوان صاحب سے بہتر کوئی شخصیتیں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ہمیشہ ان آلات پر نظر بھی ہوتی ہے اور وہ اس کا ایک گہرا تجزیہ بھی رکھتے ہیں طایرہ اسلام گورا صاحب محمد رضوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا اپنا تو یہ ورجن ہے کہ یہ دوبارہ پاکستان میں نظریہ ضرورت استعمال ہوا ہے اور ایک غیر قانونی کام کو قانونی کیا گیا ہے اور اس کے لیے راستہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ آپ اپنا لیں اور یہ فیوچر میں بھی یہ چیز چلتی رہے گی طایرہ صاحب دیکھئے یہ جو ساری صورتحال ہے مجھے اس ساری صورتحال کے تناظر میں اپنے ایک دوست اجازت قمر راجہ کا ایک شیر یاد آ رہا ہے آپ کی اجازت سے پہلے یہ شیر پڑھتا ہوں شیر کچھ یوں ہے کہ لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہی رہنے دیا جانے لگا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو تمہید بھاندی اسی کے تناظر میں میں نے یہ شیر اس لیے پیش کیا کہ وہاں پہ یہ صبح و شام ڈرامے ہوتے رہتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے بیٹو بیٹ بولیاں ہیں لیکن مسئلہ وہی کے وہی رہتا ہے اس کا کرکس یہ ہے شیر کا بھی اور جو وہاں کے حالات ہیں اس کا بھی جب ہم پاکستان میں رہا کرتے تھے تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یار جمود نہیں رہنا چاہیے چیزوں کو شیک ہوتے رہنا چاہیے پانی میں کوئی نہ کوئی حل چل رہنی چاہیے تب ہم سوچتے تھے کہ چلیں یار ہاں یہ حال چل رہے کوئی پٹیشن آ رہی ہے جا رہی ہے کوئی کام از کام ویسی کی ویسی صورت ہے کوئی لیکن اب جب عمر کے اس حصے تک پہنچے ہیں دنیا کے دوسرے کنارے میں آکے اب رہ رہے ہیں مگر آنکھیں اور حالات وہاں پر بھی رہتے ہیں جو نیچرل بات ہے چونکہ ہم جنرلسٹ ہیں اور اس دنیا کو بہتر جانتے ہیں تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا یہ آنی جانیاں ہیں یہ جو آنیا جانیاں ہیں کوٹس کی معاشرے کی سیاست کی کیا یہ واقعی اس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم پری سائزلی اگر میں بات کروں اسی کیس کے حوالے سے تو ایک دم سے ہمیں دو دن پہلے پتا چلا کہ ایک مسٹر راہی کی کوئی پیٹیشن وہ راہ چلتے آئے ٹھیک ہے نا جی تو وہ جیسے اڑتے اڑتے آتی نا اڑتا ہوا تیر آتا ہے کہیں سے انہوں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے کمکرم حال چل ہوئی ٹھیک ہے گفتگو شروع ہوئی آن گائیڈڈ میزائی آن گائیڈڈ تھا اچھا اس میں جو سپریم کورٹ کے جس آہ کھوسا صاحب نے جو ایک جملہ کہا وہ مجھے اس کا سارا حاصل حصول لگا ان کا یہ جملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر ایک جنرل کے رہنے سے ہی ملک کی سلامتی ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے پھر اتنے بڑے ادارے کی زورٹ کیا ہے ٹھیک ہے نہیں اگر اتنا بڑا اورگنائز ادارہ جو خود کو واحد اورگنائز کہا جاتا ہے پاکستان کی عوام بھی کہتی ہے پلیٹیکل پارٹیاں بھی کہتی ہیں ان سے زیادہ خود ادارہ بار بار یہ کہتا ہے تو پھر بھئی فکر کس بات کی ہے کہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن رہے نہ رہے ایسے تو یہی بڑی مزا کا خیز بات ہوتی ہے کہ کسی ایک جنرل کے نام سے ڈاکٹرائن آگی اگر وہ ڈاکٹرائن کسی ایک جنرل کے نام سے آتی ہے تو پھر مجھے شک ادارے پر پڑتا ہے کہ کیا ادارے کی اپنی کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو وہ ایک اچھا جملہ تھا ہم نے کہا کہ ایڈلیس اس ساری حرکت سے کچھ ہو نہ ہو عوام میں ایک تماشا ضرور بنے گا اور ان جنرلوں کو بھی تماشے کی نظر ہونا چاہیے جو میں شہر اس ملک کو تماشا بنایا ہے ہاں پھر ٹاکٹر سب یہ بھی خیال آیا جو کہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ایک فائٹ ہے اور وہ بڑی نیچرل ہے کہ بھئی اگر ہر بار کسی جنرل کو ہی دینا ہے آپ نے ایکسٹینشن تو جو پیچھے لائن لگی ہوئی ان کا کیا بنے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی نیچرل ہوتی ہے اچھا ادارہ ایسا ہے کہ جو زیادہ تماشا نہیں بنتا بسا ہے مگر انفرچنلی وہ تماشا نہ بننے کے باوجود تماشا بن رہا ہوتا ہے اس اس ادارے کا اس سارے سین پارٹ میں وہ یہی لگا کہ یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب دو دن ویٹ کریں دو دن ویٹ کرتے کرتے بلاخر یہ فیصلہ آ گیا یہ فیصلہ بھی جو سامنے آئے گا چھے مہینے کی مشروط ہے آپ نے بات ٹھیک نہیں ٹیکنیکلی کوڑ کے پاس بھی اس کا نہیں تھا لیکن اب ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو میں نے ذاتی طور پر ایک تفسرہ نگار کیا کہ چلیں ایڈ لیس وہ تین سال کی جو تلوار لٹکنی تھی اب وہ چھے مہینے کی تلوار ہے اب ان پر بھی تلوار لٹک رہی ہے جو تلوار کے طور پر لٹکتے ہیں قوم پر کہ بھئی چھے مہینے بعد کچھ چھے کچھ ہو سکتا مگر ڈاک سب یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو چھے مہینے کا مشروع ٹائم ہے اس کے بیچے بھی بہت ساری کہانی ہے نا کہ کیا کوئی دوسری پارٹی اس عرصے میں حاوی آ جائے گی کیا کوئی کوٹ اس پہ حاوی آ جائے گی اور پھر عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس آئی ہیں ابھی وہ چار پانچ روز پہلے ہی تنقید کر رہے تھے جن جسٹر خوصہ پر کہ جی یہ ایک ہی طرح کا انصاف نہیں رکھ رہے آج وہ ٹویٹ دے کر کہہ رہے ہیں کہ بھی کمال ہی کر دی عظیم سبوتوں میں پاکستان کے بس یہ ایک ڈراما ہی ہے انفرچنیلی رزوان صاحب دیکھیں میں جیسے طاہر صاحب نے بات کی یہی جسٹس کوصہ صاحب تھے دو دو چیزیں ایک تو خود سٹیٹ نے کہی ہے چونکہ ہم نہیں بات کر رہے ہیں ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے آٹھ لاکھ فوج کے پاس ایک ہی آدمی ہے کہ اگر وہ چلا گیا تو خدانہ خواستہ یہ ملک پھر نہیں رہے گا یہ فوج نہیں رہے گی کیونکہ ایک ہی شخص ہے جو سنبھال سکتا ہے اور ایک ہی وکیل ہے جس نے کہ منسٹری سے ریزائن کر دیا ہے اور جا کے کورٹ میں اگر یہ وکیل نہ ہوتا تو یہ سب کچھ رہے ہیں تو دو لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں اچھا میں آپ سے question سے پہلے میں ذرا اس وکیل صاحب کی جو فروغ نصیم ہے جو کہ ایم کی ایم کے ممبر ہے اور جس نے کے مشرف کا وکیل رہا ہے اور جس نے کے علتہ حسین کے وہ اس میں چورا گھوم کے اب ہمیشہ اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی رہے انہوں نے آج فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اس کے فیور میں اوٹ نہیں دیا ہے تو اس پہ contempt of court ہوگا یہ انہوں نے opposition کو کہا ہے کہ اگر کسی نے اوٹ نہیں دیا ہے اس نے اسے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہوگا اس نے کہا نہیں یہ تو ہم parliament میں لائیں گے اور سب نے اس کے فیور میں اوٹ کرنا ہے نہیں دیا ہے تو contempt of court ہوگا کیونکہ court نے کہا ہے second اس نے بات کی ہے کہ جو یہ جو دو تین دن سے journalist جو ہے انہوں نے سارا میڈیا پہ یہ ڈال دیا ہے کہ جو journalist تھے تو انہوں نے اپنے زور آزمائی کیے اپنی قابلیت جتائیے اور ترہ ترہ کے فیصلے کرتے رہے ہیں تو اگر یہ قابل وکیل اور یہ قابل منسٹر اپنی جو قابلیت جتاتے تو میرے خال میں کسی journalist کو ضرورت نہ پڑتی کہ وہ اپنی قابلے جلا تھا لیکن انہوں نے جس نائلی کا مزارہ کیا تو میرے خال میں وہ تو ایک مثالی ہے سیکنڈ طاہر صاحب نے بات کی کہ جسٹس کوسا کی جو وہ امید رکھے ہوئے تھے یہ بہت سارے لوگ رکھے ہوئے تھے میں پہلے دن سے نہیں رکھی ہوئی تھی کیونکہ جو background ہے اس کا یہ وہ شخص ہے جس تکے دو پرام منسٹروں کو سیکنڈوں میں نکال آئے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ لوگوں کے elected ہیں کروڑوں لوگوں نے اس کو ووٹ کیا ہے گلانی صاحب کو اور یہ اس بینچ میں تھے اور ابھی جنرل نواز شریف صاحب کو اس کو یہ خیال تو نہیں تھا کہ elected لوگوں کو تو آپ نکال کے باہر پہنگ دو لیکن ایک شخص جس کے کوئی ہے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ایک آرمی ہے ایک انسٹیوشن ہے ایک سٹرانگ انسٹیوشن ہے اگر ایک آدمی اس میں نہیں رہے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل رائی شریف کے بھی لوگوں نے پوسٹر اور وہ لگائے تھے ابھی نہ جانا ہمیں چھوڑ کہ چلا گیا پاکستان اس سے بہتر بہتر کیا چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے تو اس سے بھی ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ڈراما آپ کی نظر میں کیا ہے بڑا جیسے طاہر بھائی نے بھی کہا پاکستان کی سیچویشن سمجھنے کے لیے نا اچسیلف کوئی ایک الگ سے یونیورسٹی ہونی چاہیے اور اس میں الگ سے ایک پی ایش ڈی کا شعبہ ہونا چاہیے جیس میں آپ کو پی ایش ڈی کرنی چاہیے پھر بھی شاید سمجھائے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے زیادہ چیزیں ان والد ہوتی ہیں اتنی پارٹیاں بیچ میں ایک مسئلے میں پڑی ہوتی ہیں اور کیا کس پارٹی کا زور کب چل جائے کوئی پریڈکشن والی بات نہیں ہوتی پاکستان میں having said that آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وہی جوڈی شریح ہے یہ وہی جسٹر صاحب ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف کو بھی چلتا کیا جنہوں نے یوسر رضا گلانی کو بھی ایک خط نہ لکھنے پر چلتا کیا اور وہ مطلب کھڑے کھڑے پرائم منسٹر کو کھڑے کھڑے کورٹ سے مفارق کر دیا یہ وہی لوگ ہیں اور جوڈی شریح کا ریکارڈ تو آپ کبھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں جس طرح کی جوڈی شریح یہ رہی ہے آپ جسٹر منیر سے شروع ہو جائیں جسٹر صاقب نصار تک آ جائیں جیسے آپ نے کہا تو آپ ایک بھی کام نہیں ہیں جس جس کو یہ کہتے ہیں کہ 2009 کے بعد دوسری جوڈی شریح 2009 کے بعد اس سے بری جوڈی شریح سامنے آئے یہ سائی وال کا انسیڈنٹ ابھی ہوا ہے ٹھیک ہے اسی عمران کے دور میں بیس انسیڈنٹ میں گنوا سکتا ہوں کہ جو اسی جوڈی شریح نے انڈورس کی ہے having said that اس پہلو کے اس جو جنرل باجوا کی extension ہے یہ ایک ڈیفرنٹ بالگیم ہے اس کو ایک عام لیگل کیس کے طور پر ایک عام constitution پٹیشن کے طور پر حملہ گھر لیں گے تو ہمیں یہی لگ رہا لگے گا کہ جی جنرل باجوا کو obviously extension کا کچھ سین نہیں تھا اور کوٹ بڑے آرام سے کہہ سکتی تھی کہ بھائی کوئی extension نہیں ہے extension کا تو law ہی نہیں ہے rule ہی کوئی نہیں ہے جب خود تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہی نہیں ہے کس بات کی extension مانگنیاں یہ کہہ سکتے تھے لیکن جو complex میں نے بتایا نا کہ پاکستان کی صورتح سمجھنا آسان نہیں ہے پاکستان میں جتنے complex power play ہو رہا ہوتا ہے at the same time کیونکہ power structure ایک نہیں ہے پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے power dynamics اس لیے ایک نہیں نظر آتے اس لیے یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو background میں یوں سمجھ لیتے ہیں لیکن foreground میں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کے ideal scene یہ ہوتا کہ آپ اس کی extension کو انکار کر دیتے کیونکہ extension کسی کو بھی نہیں ملتی ہے جے اگر کل chairman نیب کہے مجھے extension چاہیے election commission کا chairman کہے مجھے extension چاہیے تو آپ ظاہر ہے نہیں دیں گے یا بڑی مشکل سے دیں گے یا کسی وجہ سے ہی دیں گے اب یہ فوج کا آدمی چیف ہے یہ وہ ادارہ ہے جو اپنے آپ کو خود ہی extensions ہمیشہ دیتا رہا ہے تو اتنی زیادہ dominance civil society پہ میں اس کو تھوڑا سا خود سا کے credit پہ بھی دوں گا چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں اس کی وجوہات ضروری نہیں ہے کہ وہ civilian supremacy اور military domination کے against believe کرتا ہو یا کرتا ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن اس اس کے ایک push back show کیا ہے کہ پہلی دفعہ کسی آرمی چیف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو extension نہیں مل سکتی اگر ملے گی تو conditional ملے گی اب وہ condition ظاہر ہے خود تو پوری کر نہیں سکتے تھے وہ supreme court ہے وہ کوئی آثورٹی نہیں ہے لیجٹری میٹ آثورٹی نہیں تھی تو انہوں نے parliament کی طرف پھینکا جہاں سے وہ extension مل ہی جائے گی کیونکہ parliament میں دونوں طرف کے لوگ فوج کے ساتھ بڑے اچھے طلقات ہیں چاہے opposition ہو تو چاہے وہ اب imagine کریں گے میں میں ایک چھوٹا سا سوال مجھے یہاں سے اس جملے سے یاد آگیا کہ دو دن سے مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کا most important one of the most important issue ہے کہ ایک civilian institution آرمی کی against push back کرنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ ایک بات کی بات ہے کوئی politician نہیں بول رہا مریم نواز خاموش ہے بلاول خاموش ہے زرداری خاموش ہے نواز شریف دونوں برادران میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی مطلب یہاں پر آواز نہیں اگر ملانی تو کہاں پر ملانی ہے آواز صرف ہم میں دو چار لوگوں کی لائرز نے لائرز نے وہ کیا آیا لائرز کی ہے فرات اللہ بابر صاحب کی ہے فرات سیاب خٹک کی ہے بشرا گوھر کی ہے انڈویجول لوگ جو کہ بیسیکلی پولیٹیشن سے زیادہ اکٹویسٹ ہیں وہ ان کی آوازیں ہیں اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں ہے اگر یہاں پہ آواز نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بھی سمجھئے کہ ڈومینیشن اس انسٹیٹیشن کی پاکستان کی پوری سیول سوسائٹی پر کتنی کمپلیٹ ہے لیکن اس کے باوجود اس نے خوصہ نے چیف جسٹس نے اور اس کی تینوں ججوں نے میں خالی چیف جسٹس کو کریٹ نہیں دیتا تینوں ججوں نے یہ بات ایک پبلیکلی کی ہیں کہ آرمی کے چیف کو ایکسٹینشن کیوں چاہیے جب کسی دوسرے چیف کو ہم نہیں دیتے ہیں ائر فورس کے چیف کو نہیں دیتے ہیں میوی کے چیف کو نہیں دیتے ہیں تو آرمی کے چیف کو کیوں چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور پرٹیننٹ کویسٹن اٹھائی ہیں کہ بیجی ان باقیوں کا نوٹیفکیشن لے کے آئیں ہم دیکھیں کہ ان کو پینشن کونسی ملتی ہے پریولیجس کیا ملتے ہیں وہ پھر اس کے اندر گئے نہیں یہ بھی انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں گئے لیکن وہ اگر اس کے اندر چلے جاتے تو پھر معاملہ بہت ہی زیادہ کھل جاتا کہ وہ بیچ میں پینشن اور پرٹینٹر ویلیجس کیا کیا ہیں آپ بیریسٹر ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو اے آر آر ہے نا آرمی روز جو کہ آرمی ایکٹ آف نائنٹین فیفٹی ٹو سے نکلے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کوئی پروپرلی انڈورسٹ انڈ وہ جو ریٹیفائیڈ بائی پارلیمنٹ نہیں ہیں یہ ضرورت کے وقت خود ہی لکھے جاتے رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے یہ میرا میری کانسپیٹر سے تھیری بھی ہو سکتی ہے جون جون ضرورت پیش آئی کسی جنرل کے حوالے سے رہے تو وہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں کچھ تو یہ پری پارٹیشن کے وہ ابھی تک وہ آ رہے ہیں اس پہ کچھ ایمیڈمنٹ نہیں وہ تو نائنٹین الیون کا ایک آرمی ایکٹ تھا بریٹش کا جس پہ نائنٹین فیفٹی ٹو کا ہمارا آرمی ایکٹ بنا ہے جے لیکن ایمیڈمنٹس ہیں ہاں اس کے بعد تو سکسٹی فائیو ہوتی رہی ایمیڈمنٹس اس آرمی ایکٹ کے ان سے نکلے اے آر 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 آرمی رولز انڈ ریگولیشن ان رولز اور ریگولیشن میں ایک ایمیڈ چیف جسرس آر پاکستان کو نہیں پتا کہ وہ رولز آر ریگولیشن کیا ہیں وہ بک آویلیبل نہیں ہے اس نے پبلی کلی کہہ دیا کہ بھائی یہ کوئی سیکریٹ ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے یہ لوہ ہے پاکستان کا اور چیف جسرس کو نہیں پتا انہوں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنی سنی اور ریڈکلس ہاں ناٹ اویلیبل فر جنرل پبلک کیا کہ جو جو ایک لوہ پارلیمنٹ نہیں بنایا ہوا وہ ناٹ اویلیبل فر جنرل پبلک ہو سکتا رزوان میں میں تھوڑا سا زرہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے اس ساری سیٹویشن میں تاہر صاحب جی میں رزوان بھائی کی دو باتوں سے وہ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ چلیں یہ ایک پبلک فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پبلک ڈسکشن میں ایک چیز آگئی ٹھیک ہے ایک اس میں آگئی لیکن پھر اس کو وہی لاف نیسیسیٹی کے تحت جو ہے تو وہ مل بھی گئی اور آگے بھی یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ چلتی رہی اچھا دو دو چیزیں اس میں ایک ہوئی ایک تو چیف آف دی آرمیسٹ آپ خود جا کے وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں اور وہ سمری ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں اچھا میرا میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا سٹرانگ انسیٹیوشن جو کیونکہ چیف جسٹس نے ہم وہ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی اس صف میں شامل ہیں قداروں کے اس صف میں کیونکہ چیف جسٹس بھی آپ کے صف میں آگئے ہیں کل جو انہوں نے قویسٹن کیا ہے تو سوشل میڈیا پہ یہ بات چلنی شروع ہو گئی کہ جو چیف جسٹس ہے وہ پتہ نہیں کس کس کے راہ کے اور سی آئی ہے سر یہ انہوں نے سوشل میڈیا میں لکھا ہوا تھا راہ سی آئی کے کہ ہم تو ایک کلیر بات کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کو چھوڑ دیں اس کو ترقی کرنے دیں اس کو رونز کے مطابق چلنے دیں آپ کا کیا خیال یہ پرسیپشن یا یہ جو ایک وہ ہوا کہ لوگ جو ہیں اس میں بیعث میں پڑ گئے اتنا کافی تھا دیکھیں جی آپ لوگوں کی بیعث کی بات کرتے ہیں میں آپ کی اجازت سے اس فیصلے کے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے دو ٹویٹ کرتا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر سے بڑی کوئی فگر تو نہیں ہوتا نے کسی ملک ہیڈ او تا سٹیٹ کہہ رہا ہے اس پیس کے بارے میں اب ذرا دو ٹویٹ کہتے ہیں کہ کوٹ یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس ہے اداروں کے مابین تصادم کے نتیجے میں پاکستان کو عدم اس تحکام کی آگ میں گرتا دیکھنے کے خواہاں اناثر کے لیے آج کا دن نہایت میوس کن ثابت ہوا ہوگا اور خواہشات کے تارو پود بکرتے دیکھ کر ہماری صفوں میں موجود مافیاز اور بیرونی دشمنوں کے سینوں پر بھی ضرور سامپ لوٹے ہوں گے پھر دوسری ٹویٹ میں پرائم منسٹر اور پاکستان کہتے ہیں ان مافیاز کے کہ جنہوں نے چوری شدہ دولت بیرونی ملک اپنے محفوظ ہاتھ ٹھکانوں میں چھپا رکھی ہے اور اسے بچانے کے لیے ملک میں عدم استحقام چاہتے ہیں ان دونوں ٹویٹس سے جو پرائم منسٹر اور پاکستان کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کا عظیم فیصلہ آیا ہے یعنی extension ان کو جو ملی ہے اس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے سیاستدان وہ جو مافیا جن کو کہتے ہیں جنہوں نے دولت بیرونی ملک چھپا رکھی ہے وہ بڑے ڈس پوائنٹ ہوئے ہیں حالانکہ وہ تو خود نہیں بول رہے ہیں وہ خود نہیں بول رہے ہیں پھر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اس فیصلے سے وہ جوڑ رہے ہیں بیرونی دشمنوں کے سینوں پر بھی ضرور سامپ لوٹ رہے ہیں اب چونکہ آپ نے بات کی کہ جو ڈسکشن چلی جو ڈسکورس چل رہا ہے عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے ٹویٹر پہ فیس بک پہ کہ بھائی باجوا صاحب اور باجوا صاحب کی ڈاکٹر آئین کو دونوں کو جو ایکسینشن ملی ہے اس سے بھارت کو اب مطلب پرشانیہ ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے یہی بات وہ عوام کہہ رہی تھی یہی بات پرائم منسٹر اور پاکستان کہہ رہے ہیں چونکہ بیرونی دشمن جب بات ہوتی ہے پاکستان کے تو وہ نمبر ون تو بھارت ہے نمبر دو افغانستان ہے ٹھیک ہے نا جی اور تو کوئی ہے نہیں ہے اچھا یہی بات عوام کہہ رہی ہے یہی پرائم منسٹر اور پاکستان کہہ رہے ہیں یہ منٹیلٹی ہے کہ بھئی ایک آدمی کی چھے مہینے کی کنڈیشنل جو آہ وہ ملی ہے ان کو چٹ ملی ہے کہ یار چھے مہینے آپ رہ لو وہ اس لیے کہ پاکستان میں ڈنگ ٹپاؤ کا ایک محول ہے کہ جتنا سمیں گزر جائے جتنا وقت گزر جائے اتنا ہی اچھا ہے تو وہ صرف چھے مہینے کے گزرنے پہ عوام سے لے کے پرائم منسٹر تک یہ کہہ رہے ہیں اچھا دوسری طرف سوچل میڈیا پہ عوام کا ایسا گروپ بھی ہے جو لانتان بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باجباز کو کہ میسٹر باجباز ایسی ایکسینشن لینے سے بہتر تھا کہ تم عزت سے گھر چلے جاتے ہیں بلکل اسی دن جا کے رضائیں کہ مجھے نہیں چاہیے تو تم عزت سے گھر چلے جاتے ہیں تو ڈاک سام بات یہ ہے کہ یہ ڈسکورس چل رہا ہے اس ملک میں جس ملک کے ایمیجیٹ پرابلمز یہ نہیں ہیں جس ملک کے ایمیجیٹ پرابلمز رول آف لا ہے رول آف لا کی دھجیاں بکھیر دیں ہم نے جس ملک کے ایمیجیٹ پرابلمز میں ایکنومک سروائیول ہے جس ملک کے ایمیجیٹ پرابلمز میں جو نیشنیلٹیز ہیں خاص طور پر جو ایتھنک نیشنیلٹیز ہیں پشتون بلوچ مہاجر سندھی ان کے رائٹس سنب ہو رہے ہیں جی اچھا وہ جو سنب ہو رہے ہیں ان کے رائٹس اور ان کی جو سلبی ہو رہی ہے اس اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے پرائم منسٹر یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ کمال کی بات ہو گی وہ جو بیسک مسائل ہیں لوگوں کے کہاں تک لوگ آلات پہنچیں تو دکھ صاحب اب بدقسمتی سے اگر یہ مسئلہ جس مطلب میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ کام از کم وہ جو ایک جمود تاری ہے بیسے تو پاکستان میں اب جمود نہیں ہے میں تھوڑی سی ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ریزوان بھائی کی یہ بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے پی ایڈی کرنی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کے میس کو سمجھنے کے لیے اپنی صلاحیتیں برباد کرنے کی موجود کیا ہے ٹھیک ہے کسی بہتر سبجک میں پی ایڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ تک میس ہے نا ٹائم رہا کرنا ٹھیک ہے نا جی وہ ایک ایسا میس ہے جو مطب اچھا پھر آپ نے ایک بات جوڑی میں جوڑنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہماری غداروں کی کلاب میں شامل ہو گئے پاکستان میں تو ساری غدار ہیں نا جو بھی ان کو چیلنج ہے ٹھیک ہے کہ غدار اور کافر سارے ہیں بلے شاہ نے صاحب پنجابی میں کہا تھا تینو کافر کافر آخ دے ایک آسے وہ غفور ہے ہاں بہتن رہ گئے ٹھیک ہے بلے شاہ نے کہا تھا کہ تینو کافر کافر آخ دے تو آہ ہوا ہوا تو اسی لیے جب مجھے کوئی کافر یا غدار کہتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ چونکہ مجھے کہنے والے جو ہیں وہ بھی غدار ہیں تو جب ایک دوسرے کو غدار غدار کہتے یا کافر کافر کہتے ہم آج جس مقام تک پہنچے ہیں میں پاکستانی مائنسٹ کی بات کرتا ہوں چونکہ میں تو واضح طور پر پاکستان کی اب نیشنلٹی بھی نہیں رکھتا یعنی تو وہ واپس کر دی ہمدردیاں ہیں عوام سے وہی ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو جو غریب لوگ ہیں لیکن وہ ہماری ہمدردیوں کا کوئی فائدہ تو بھی بچاروں کو ہو نہیں رہا ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں خیر یہ بھی ایک important بات ہے لیکن اب وہ سارے ہی اس کافر کافر کی کلب میں شامل ہیں یا اس غدار کلب میں شامل ہیں تو ٹھیک ہے پھر اگر ایک دوسرے کو ہم نے بیشنگ ہی کرنی ہے تو یہی کام کرتے رہے ہیں باکستان کا جو ہو رہا ہے یا جو ہو چکا ہے وہ پھر وہاں کی establishment جانے ہیں ہم تو یہاں بیٹھئے ہیں خدا کے شکر رزوان صاحب جیسے طاہر صاحب نے کہا ہے دیکھیں میں جیسے پہلے میں نے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ روز ہم میں یہی decide کرتے ہیں بس چھوڑ دیں کیا بنے گا ہاں 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 بہتر سال سے یہ ہو رہا ہے چالیس پینتالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہاں پاکستان کو کیا ڈسکس کیا کیا ڈسکس کرنے کیا لیکن پھر ہوئی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی حالت کبھی اچھی ہو دیکھو یہ جو سپریم کورٹ کے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا پہلے تو ان کو یہ ڈراما کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا اگر انہوں نے کرنا ہی تھا اب یہ بعد میں پتہ چلے گا میرا تو اپنا ایک clear version ہے کہ یہ ایک illegal چیز کو legalize کرنے کیلئے یہ سارا کیا ہے اب میرا خیال تھا کہ میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ نہ ہوگا کہ یہ میڈیا میں یا پھر کیونکہ اچھا اس سے ایک اندازہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جرنل لوگوں کی کیا impressions ہیں یا کیا expressions ہیں یہ extensions وغیرہ کے بارے میں میرا خیال میں اگر سپریم کورٹ واقعی sincere ہوتی ایک clear line draw کر دیتی کہ جیسے دوسرا ملازم ساٹھ سال پہ retire ہو جاتا ہے یہ بھی ہوگا یہ بھی فوج میں بھی جو اپنے اس کو پہنچے گا اپنا that's it ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آئے گا کیونکہ بڑے competent لوگ ہوئے ہیں ہو سکتے ہیں وہ take over کر رہے ہیں وہ اپنی وہ چلائیں آپ نے پورا ایک اس کا ایک وہ کڑا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ perception جو ایک اس سے تو ٹھیک تھا کہ ایک discussion میں ایک چیز آگئی اور لوگوں نے اس پہ وہ کر دیا اور اس سے ایک چیز یہ بھی سامنے آگئی کہ majority لوگ کیا سوچتے ہیں majority لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار اس ملک میں یہ تماشے بند ہونے چاہیے اور ایک ایک line draw ہونے چاہیے کہ جو آپ کے civilian کے لیے bloody civilians کے لیے یہی آپ کے یہ جو مقدس گاہ ان کے لیے بھی ایک قانون ہو کہ بس enough is enough جو کچھ کر لے اس ملک کو آگے جانے دے لیکن اس دن اسی چیز justice صاحب نے تین example دی تھی کہ جب عمران نے کہا تھا کہ اس ملک میں طاقتور کے لیے ایک قانون ہے اور کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے تو اس لیے خوصہ صاحب نے example دی تھی کہ نہیں اب جو 90 کے بعد جو judiciary ہے وہ totally different ہے 2009 کے بعد اس judiciary نے دو prime ministerوں کو نکالا وہ لیکن اس سے پہلے وہ example بول گیا کہ ایک prime minister کو پانسی بھی بے گناہ پانسی بھی عدی تھی شہید صلیقہ کے لیے گھٹو کو اور یہ جو judiciary ہے یہ جو ابھی جنرل مشرف ہے مکہ بھی اس نے اس کے اس کا case آ رہا ہے اس کا بھی فیصلہ سنا دیں گے آج اس کا فیصلہ سننا تھا سنانا تھا انہوں نے جو special court ہے اس کی لیکن دو دن پہلے اسلام آباد آئی court نے وہ فیصلہ جو ہے ان کو روک دیا کہ یہ فیصلہ آپ نہ سنائے اور ادھر لاہورای court میں بھی ایک petition داخل ہو گئی اور لاہورای court نے جو question کیا ہے اس نے کہا کہ you have to prove that this is a high treason case how it's a high treason اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کے لیے الگ قانونیں اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے لیے different قانونیں ایسے ہیں جنرل مشرف کا case ایک ایسے stage پہ پہنچ گیا تھا کہ جب حکومت نے اپنی prosecution کے وہ withdraw کر لیے تھے انہوں نے وہ کر دیا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ case یہاں پہ رک جائے گا کیونکہ جو ہمارے interior minister ہے اس وقت وہ جنرل مشرف کے right hand بنظیر بھٹو کے قتل میں ملوث اسٹیلیا نے اس کو نکالا نکالا تھا انہیں کرنے دیا فروخ نصیم جنرل مشرف کے وکیل آٹارنی جنرل یہ بھی ان کا وکیل تھا یہ بھی ان کا وکیل تھا تو پوری ایک ٹیم یہ اس کی ہے پلس عمران کو جو لائے ہیں وہ بھی ان کے ماسٹر ہیں کیا ثابت ہوا اس سے کہ طاقتور اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو چیف کے level پہ فوج میں جو thinking ہے نا وہ اتنا pressure ہوتا ہے فوج کے اندر سے چیف پہ کہ وہ اپنے کسی previous چیف کو وہ نہیں کرنے دیتے پروسیکیوٹ نہیں کرنے دیتے باجوا کے ہمارے آرمی چیف ہیں پاکستان کے جنرل باجوا اس کے اوپر بھی internal pressure یہ ہے کہ مشرف کو پروسیکیوٹ نہیں کرنے دینا تو یہ عمران کے یا منسٹری آف آ آ آ لاؤ کے آپ کھاتے میں ڈال دیں تو ضرور ڈال دیں ظاہر ہے وہ باجوا نہیں چاہ رہا کہ مشرف کو اس وقت try کیا جائے اس کی reason یہ ہے کہ اگر مشرف کو try کیا گیا تو اس کی بھی فوج میں ایک following ابھی تک موجود ہے جو کہ باجوا کے لیے یا اس چیف کے لیے obviously ایک resentment کا باعث بنیں گی تو وہ نہیں وہ نہیں چاہ رہے اب اس میں ایک بڑی مزیدار یا بڑی interesting twist یہ ہے کہ اکثر دیکھا ہے یا pattern بن چکا ہے کہ کچھ particular لوگ ہیں mindset کے لوگ ہیں جن کو اگر relief چاہیے تو وہ اسلام آباد high court یا lahore high court جاتے ہیں جے اس کے علاوہ جو supreme court ہے اور باقی high courts ہیں وہ different decisions کر رہی ہیں اور یہ courts دو جو ہیں یہ different decisions کر رہی ہیں جے تو یہی ہوا ہمیں ایک division of institution بڑا clearly نظر آگئی کہ اسلام آباد high court نے کہا کہ ان کا case کا فیصلہ نہ سنا جائے وہ جی special court جس تک سن رہی ہے جے اس نے کہا جی ہم اسلام آباد high court کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں ہم جو ہیں supreme court کی بات سنیں گے اور ہم فیصلہ ہم hearing جاری رکھیں گے اور فیصلہ بھی دیں گے ظاہر hearing hearing رہے گی تو تو بات یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتا ہے ایک بات کا پچھلے بہتر سال سے کہ جی فوج کی importance کیا ہے فوج ہی پاکستان ہے پاکستان ہی فوج ہے state is the army army is the state یہ باتیں بتایا ہیں لیکن اب اس کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جیسے ان پہ انٹرنلی یا ایکسٹرنلی pressures ہیں اور وہ ان pressures کے اوپر پھر باقی institutions ہیں جو باقی institutions بھی ان کی انڈر کام کرتے تھے نا تو وہ بھی اسی طرح pressures میں ہیں تو وہ ایک ساری ہم اس کی manifestation دیکھتے ہیں sometimes جو contradictory signals ہوتے ہیں جو بالکل ہی ایک different چیزیں آ رہی ہوتی ہیں different تو وہ اس کی ہی ہم contradiction دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے تو ایک تھا نا کہ فوج ہی تمام institutions کو control کرتی تھی dominate کرتی تھی چلاتی تھی شاید اب ویسا نہیں ہی رہا کیونکہ ہمیں بے شمار different signals نظر آتے ہیں بے شمار different institutions ہیں تو یہی کچھ وہ بھی ہوا ہے اب اس میں decide کس بات پہ ہوگا مشرف کا case مشرف کا case اسٹیز پہ decide ہوگا کہ کون سا establishment کا part ہے جو کہ مشرف کو سزا دلوانے میں یا چھوڑوانے میں کامیاب ہوگی تاہر صاحب یہ کیا میشہ سے جو ہے وہ میشہ کے لیے یہی رہے گا ڈاٹ صاحب ہمیشہ سے جو ہوتا آ رہا ہے ان حالات میں تو وہ deteriorate ہو کے زبون حالی کی طرف جاتے ہوتا 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 ہے وہ اور lower level پہ اور چھوٹی سطح پہ گر چکا ہوا ہے اور جہاں سے یہ دیش شروع ہوا تھا وہ کرتے کرتے narrow down ہوتا ہوتا وہ اب اس اس deterioration پہ آ چکا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اب یہ مزید deteriorate کیا ہوگا کیونکہ ٹھیک ہے جو language ہے courts کی جو language ہے prime minister کی آج کے آج کے اور جو language ہے اداروں کی اور جس طرح جو آرمی کے چیف ہیں وہ خود بیٹھے ہمیں ہیں court میں ٹھیک ہے نا جی وہ جا کے خود درست کر رہے ہیں summary whatever تو اس سے یہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو خیر میں تو پاکستان نہیں رہ رہا ہوں میرا تو کوئی ارادہ بھی نہیں رہنے کا لیکن جو پاکستانی عوام وہاں پہ رہتی ہے وہ وہاں کہ جو activist جب یہ کہتے ہیں پاکستان آرمی کے بارے میں کہ یہ دیس تمہارا ہے ہم ہیں خامخواہ اس میں تو وہ بات اب سچ لگتی ہے چونکہ جب ہر چیز آرمی کے گردی revolve کر رہی ہے عوام irrelevant سے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا عوام کو بھی اس طرح کچورن دے دیا گیا کہ وہ بھی جیسے نا ڈگڈگی بجانے والے بچارے عوام بن چکے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی انٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ ڈگڈگی اب صاف نظر آتی ہے اور جو پیسی ہوئی قومیں ہیں نا وہ ان کے خلاف جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ وہ سارے ان کے خلاف جا رہے ہیں اور جو مطلب پنجاب ہے آہ میلی پنجاب کے بھی اب لوگ کافی خلاف جا رہے ہیں وہ چیز نہیں رہی ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن آپ کا یہ جو بنیادی سوال ہے جو اس کو میں کنکلوڈ کروں اپنے جواب میں کہ یہی ہمیشہ سے ہوتا ہے یہی ہو رہا ہے مگر یہ سب ہوتے ہوتے صورتحال اتنی مزاکہ خیز ہو چکی ہے اتنی فنی ہو چکی ہے اور اتنی زیادہ ڈیٹوریٹ ہو چکی ہے کہ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اب کس مقام تک اور آگے جائے گی اب تو اب یہی دیکھنا جو ہے نا وہ مقصود رہ گیا گیا یار دیکھتے ہیں کہ یہ گرتے گرتے اور کہاں پہ گرتی ہے quality of governance جو ہے شیخ رشید سے اندازہ ہو سکتا ہے نا quality اچھا شیخ رشید تو ارسا دراز سے ہے نا سر اب تو شیخ رشید بھی بھلے لگتے ہیں اب یہ جو جنگ منسٹرز آگئے ہوئے ہیں مجد ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں میں تو لالبو جکڑ کی سمجھ آگئی ہے کہ مانا کیا ہے اب یہ جو یہ جو نئے کچھ قسم کے منسٹر آئے ہوئے ہیں اب ان کے مقابلے میں تو شیخ رشید بھی کامس کا آرستو لگتے ہیں آج کی بات کاٹ رہا ہوں آج ایک پروگرام میں ایک منسٹر صاحب جو وہ ایک شیریار افریدی جس نے کہ ہمیشہ اپنی جان اللہ کو دینی ہوتی ہے باقی میرے خیال میں کسی اور کو دیں گے وہ آج بڑے اس میں جذبات میں آگئے ایک پروگرام میں کہ چیف عبدیار میں سٹاپ باپ ہوتا ہے تو انکر نے اس کو کہا ہے کہ خدا کے لیے باپ ہر تین سال بعد لوگ چینج نہیں کرتے ہیں آج اچھی اچھی بات ہے آہ وہ وہ لال بوجکڑ کا تو یہی مطلب ہو سکتے ہیں آہ عمران خان کے حوالے سے وہ جو پرانا ایک بیمہ پالیسی کا جو گانا تھا جی وہ لوگوں نے لگا کے ویڈیو وہ چل رہا ہے کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہے اے خدا میرے ابو سلامت رہے وہ بی بیمہ پالیسی خریدی ماں کو بتائی اس سے ایک سبق ملتا جی اے اسمان صاحب کہ بندہ چھٹے چھٹے فائدوں کے لیے بندے کی کپیسٹی گرنے کی کتنی ہیں یہ جو بندہ جب بول رہا ہے کہ میرا باپ ہے آرمی چیف اس کو میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ شاید کوئی گاڑی ملی ہوگی کوئی گھرور مل گیا ہوگا بچارہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے انہوں نے کیا خدمات پہلے انجام دی ہوں گی تو آپ اسی طرح جب تک پاکستان آرمی کے پاس پیسہ آ رہا تھا امریکہ سے انہوں نے ستر اسی لاکھ نوے لاکھ لوگوں کا ایک گروپ نیٹورک کریئٹ کیا ہوا تھا جس کو یہ پیسہ مطلب ان کے جڑنے سے جن کو فائدہ ہوتا تھا اس میں چھوٹی قومیتوں کے لوگ کبھی شامل نہیں تھے بہت کم تھے لیکن اب وہ پیسے کی پائپ لائن ختم ہو گئی ہے تو آپ ہر طرف سے آپ دیکھ لیجئے گا اگلے چند مہینوں میں سال میں کہ وہ سارے کا سارا اب وہ مطلب چیز آ جائے گی اور آج تک ہمیں ڈیفرنسز جو ہیں within the establishment آج تک نظر کیوں نہیں آئے کیونکہ ایک پیسے کا فلو سارے عیاشی میں بیٹھے ہوئے تھے سارے پیسے کا ایک فلو چل رہا تھا اب نہیں ہے آپ آپ کو لڑا یہ بھی نظر آئے ہیں عزوان صاحب بہت بہت شکریہ طاہر صاحب بہت بہت شکریہ دل تو چاہ رہے اور بھی باتیں کریں لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا نظرین آج ہم نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ ہم اپنے آلات کا خود جائزہ لیں اور امیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا سب سے بڑا جرم ہے اور اپنے آگے سج بولنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاد ہے کہ آپ اپنی اصلاح کے لیے یہ سج بولتے ہوں میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی تاریخ پڑھے اس وقت سوشل میڈیا کا جو دور ہے جو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے علاوہ کے بجائے اگر آپ اپنی تاریخ پڑھے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا کہلائے اس ملک کے ساتھ یہ کون کر رہا ہے کون آپ کو آگے جانے نہیں دے رہا ہے کس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے کس کی وجہ سے یہ ملک تماشا بنا ہوا ہے اگر آپ اس کو آپ ڈون لے تو میرے خال میں آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین اپنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اسی کے بیس پہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اسی کے بیس پہ ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں گالی گلوچ کے علاوہ اگر آپ ہمیں کوئی پازیٹیو کوئی اپنی فیڈ بیک دے تو وہ امارے لیے آگے کے لیے بہتر ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے سلام